دیکھو یہ جو سجدہ ہوتا ہے نا یہ بڑی مزید کی چیز ہوتی اور یہ کرتے رہنا چاہیے سجدہ بندگی ہے، سجدہ عقیدت ہے، سجدہ یقین ہے، سجدہ ہدایت ہے سجدے کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں اگر سجدہ نہ ہوتا تو نہ جانے ہم اب تک زندہ بھی رہ پاتے یا نہیں چھوٹی سی پریشانی آتی ہے اور ہم سجدے میں گر جاتے ہیں کیونکہ دل جانتا ہے کہ وہی ایسی جگہ ہے جہاں سننے والا جذبات کا مزاک نہیں اڑائے گا وہی واحد جگہ ہے جہاں سے سکون ملے گا سجدہ تو محبوب سے ملاقات کا ذریعہ ہے اور اس محبوب کی محبت کا کیا مقابلہ جو دن میں پانچ دفعہ اپنی محبت کی طرف بلاتا ہو اب اگر پھر بھی تم اس کی محبت کی جانب نہیں بڑھتے تو یہ تمہاری بدنصیبی ہے چاہ والوں کو ہی اس کی چاہت نصیب ہوتی ہے محبت کرنے والوں کو ہی وہ اپنی محبت کی طرف بلاتا ہے اور اگر کبھی ایسا لگے کہ وہ نہیں بلا رہا تو تم خود اس کی طرف بھاگ جاؤ اس سے اس کی چاہت کی طلب مانگو اگر ناراض ہے تو جلدی سے منالو محبت میں پہل کیا کرو وہ خفا ہو جائے تو خود چل کر اس کی طرف جایا کرو اور کہا کرو آپ تو واحد اور آخری سہارا ہے میرا آپ ہی خفا ہو جائیں گے تو میں کہاں جاؤں گا اور یاد رکھو مانگنے والوں کو وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا پھر چاہے وہ معافی ہو یا پھر محبت